حضیث نمبر 3486 حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بن عامر بن سعسہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کیا ایک چسکی دودھ لینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا نہیں حضیث نمبر 3487 حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھونڈ یا دو گھونڈ دودھ پھلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی اسی طرح ایک یا دو چسکیوں سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی حضیث نمبر 3488 ایک اور سنت سے بھی اسی طرح کی روایت ہے حضیث نمبر 3489 حضرت ام الفضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ایک یا دو بار پستان موہ میں دینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی حضیث نمبر 3489 حضرت ام الفضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ایک چسکی سے حرمت ثابت ہوتی ہے فرمایا نہیں حضیث نمبر 3491 حضرت اعشاء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہے قرآن مجید میں نازل ہوا کہ دس معلوم چسکیوں سے حرمت لازم آتی ہے پھر پانچ معلوم چسکیوں کے حکم سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو قرآن مجید میں اسی طرح پڑھا جاتا رہا حضیث نمبر 3492 حضرت اعشاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے قرآن مجید میں دس معلوم چسکیوں سے حرمت کا حکم نازل ہوا پھر پانچ چسکیوں سے حرمت کا حکم نازل ہوا حضیث نمبر 3493 ایک اور سنت سے اس کی مثل مروی ہے